جسٹ گھر کی ہی چیزوں کو کمبائن کر کے ہم نے ایک ایسا سکرپ تیار کیا جو کہ ہماری سکین سے انٹی رنکل انٹی ایجنگ پروسیس کو منیمائز کرنے میں کافی ہیلپ کرنے والا ہے جی ہاں فرینڈز اگر آپ کے فیس پہ انٹی رنکل انٹی ایجنگ سکین ٹائٹننگ انٹی ڈاک سرکلز پرابلمز ہیں تو ان کو منیمائز کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا سکرپ ایک ایسا فیس پیک تیار کیا جس نے ہمارے اس فیس کو جسٹ 30 منٹس کے اندر اندر ٹائٹ کیا سکین کو گلو پروائیڈ کیا اور اس کے ساتھ سکین میں کافی ساری شائن ایڈ کر کے ہماری سکین کو ریجوونیٹ کیا بہت زیادہ خوبصورت کیا جی ہاں فرینڈز جسٹ 2 سٹیپ میں ہم نے رہتے ہوئے چیزوں کو کمبائن کیا جو کہ گھر میں ایزی لیے آپ کو اویلبل ہیں جی ہاں فرینڈز اگر آپ کے چہرے پہ کافی سارے ڈاک سرکلز ہیں جی فرینڈز کافی ساری آپ کو پرابلنز ہیں انٹی رنکل انٹی ایکنی انٹی ڈاک سپورٹس انٹی فریکلز انٹی ملازمان منٹینشنز ہیں آپ کے فیس پہ تو ان کو منیمائز کرنے کے لیے ہم نے جسٹ 2 سٹیپ میں رہتے ہوئے اپنی گھر کے تمام انگریڈینٹس کو جو ہے کمبائن کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ 2 سٹیپ ریڈی کیے کس طرح انٹی سٹیپ کو ریڈی کیے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو ٹو سر خدیجہ اسلام علیکم فرینڈز ہیں آپ جی ہاں فرینڈز اگر آپ کے چہرے پہ کافی ساری پرابلنز جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جسٹ گھر میں رہتے ہوئے اور اسپیشلی ٹائمنگ کو بچاتے ہوئے ہم لوگوں نے چھٹ پھٹ سے یہ سکرپ تیار کر لیا ہے جی ہاں فرینڈز ہم لوگوں کو چاہیے گلیسرین ارکے گلاب ایکوہ والکوی ملتانی مٹی بیسن دین ہمیں چاہیے رائس فلور اور ٹرمیرک پاوڈر جی ہاں فرینڈز سارا جو کام اس ہوم میڈ سکرپ میں ہیں وہ رائس فلور کا ہی ہے جو کہ ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرے گا ڈیڈ سیلز کو ریموو کرے گا اور مینیمائز کرے گا ہماری ایکنی پرابلمز کو اور اس کے ساتھ سارا لائٹ ڈاک مارکس کو اور فریکلز کو ہمیں چاہیے وائن ٹیبل سپون بیسن اس کے بعد ہم لوگوں نے لے لیا ہاف ٹیبل سپون رائس فلور یعنی کے چاول کا آٹا چاول کو گرینڈ کر کے اب گھر میں بھی اس کا آٹا تیار کر سکتے ہیں ٹرمیرک پاوڈر لے لیں جسٹ کوارٹر ٹی سپون جو کہ جلدی سے سکن کو وائٹ ٹائٹ اور لائٹ کرتا ہے گلیسرین لے ہاف ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون لیں ارکے گلاب جو کہ سکن کو ہائٹریٹ رکھنے میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد چند کترے ڈالیں لیمن جوز کے جو کہ رچ ہے کافی ساری وائٹننگ پروپرٹیز میں نشور سکن کو وائٹ کرتا ہے لائٹ کرتا ہے اور ایکنی فری کرتا ہے جی ہاں فرینڈز بیفور فیس واش کریں اس کے بعد آپ نے ایکسفولیٹ کر لینا ہے اپنے فیس کو اس مکسچر سے جی ہاں فرینڈز ایک دفعہ کے استعمال سے دیکھ سکتے ہیں سکن کافی لائٹ ہوئی ہے کافی گلوئنگ ہوئی ہے اور کافی ساری سمود ہو گیا اس طرح آپ نے اس سکرپ کو تیار کر کے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے ملتانی مٹی لیں اور اس میں ڈال دیں روز وائٹر چند کتریں لیں لیمن جوز کے ایک پنچ لیں اس کے اندر ہلدی پاوڈر اور اچھی طرح فیس پیک بنا کے اپنے فیس پر اپلائے کر دیں لارج اوپن کو منیمائز کرے گا سکن پر جتنے لائٹ ڈاپ مارکس ہیں ان کو بالکل یہ ریموف کر دے گا اور ایسا یہ فیس پیک ہے جو سکن کو ٹائٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا جی ہاں فرینڈز آج کل کافی ساری پرابلمز کریئٹ ہو چکے صرف ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ساری کی ساری منیمائز ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ کیا ہے فتم ہو جائیں گی جی ہاں فرینڈز رنکل ہیں ایکنی ہیں دارک سپورٹس ہیں سپیشلی فریکلز ہیں ملازمہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہائپر پگمٹیشنز ہیں تو بالکل منیمائز ہونے والی ہیں جسٹ ہوم میٹ ریمیڈیز سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کومیٹ کریں اللہ حافظ